بلکل یہی سیم چیز ہمارے ایڈوکیشن سسٹم کا بھی ہے جہاں پر ایک ٹیلینٹین بچے کو بھی آگر آپ ہمارے ایڈوکیشن سسٹم میں پڑھنے کے لئے پاکستانی جس ایڈوکیشن سسٹم موڈل میں پڑھ رہا ہے وہ دنیا کا سب سے بہترین ایڈوکیشن سسٹم موڈل ہے کے جیسے لے کے یونیورسٹی لیوپلٹی بچوں کو اس بس پر نمبر دی جاتے ہیں کہ اس میں رٹنے کی صلاحیت کتنی ہیں اب باکستان کے جو ایڈوکیشن سسٹم ہے اس کو چار لیوپلٹ میں ڈیوائٹ کے گئے سب سے پہنے لیوپلٹ میں ان چار لاکھ گریجورٹ میں سے صرف ایک لاپ پچھتر ہزار گریجورٹ کو نوکرمیل پاتی دیکھیں کسی ملومہ جب فارمل ایڈوکیشن پلان کے جاتی ہے تو سب سے پہنے اس کے لئے گول سٹ کے جاتے ہیں جیسے کیجی کے بچوں کو کیا کیا چیز پڑھانی ہے پریمری کے بچوں کو کون سے چیز پڑھانی ہے یا یونیورسٹی لیول کے بچوں کو کون سے چیز پڑھانی ہے یہ سارے چیزیں پہنے پلان ہوتی ہے اس کے بعد جا کے اس چیز کو ایمپلیمنٹ کی جاتے ہیں اور پوری دنیا میں ٹوالٹی تھری ایڈوکیشن سسٹم موڈل ہے لیکن ہم پاکستانی جس ایڈوکیشن سسٹم موڈل میں بڑھ رہے ہیں وہ دنیا کا سب سے بہترین ایڈوکیشن سسٹم موڈل ہے وارڈ ایڈوکیشن فارم کے ریپورٹ کے مطابق پوالٹی ایڈوکیشن کے لحاظ سے پاکستان دنیا کے ایک سو تیس ممالک میں سے ایک سو پچیس ہوئی نمبر پر آتا ہے تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ایڈوکیشن سسٹم کتنا بہترین ہے اب پاکستانی کے جو ایڈوکیشن سسٹم ہے اس کو چار ریول میں ڈیوائٹ کے آگئے ہیں سب سے پہنے ریول میں پریمری یا الیمنٹری سکول سسٹم آتا ہے اسی طرح سے اندازہ سکنڈری ایڈوکیشن سسٹم کا آتا ہے جہاں پر ایڈ سے لے کر نائنٹن کے بچوں کو بڑھایا جاتے ہیں اس کے بعد سب سے آخر میں آتا ہے ہائی سکنڈری ایڈوکیشن سسٹم جہاں پر انٹرمیڈیٹ سے لے کر یونیورسٹی لیول تک کے بچوں کو بڑھایا جاتا ہے لیکن مسئل یہ ہے کہ ہمارے ایڈوکیشن سسٹم میں نیچے سے لے کر اوپر تک یعنی کیجی سے لے کر یونیورسٹی لیول تک بچوں کو اس بیس پر نمبر دی جاتے ہیں کہ اس میں رٹنے کی صلاحیت کتنی ہیں جو بچے کتابی کڑا بن کر سب سے زیادہ رٹتا ہے اسی کو سب سے زیادہ نمبر دی جاتی ہے اسی کو پوزیشن تھمائی جاتا ہے ریٹیگر ایڈوکیشن کیا ہوتی ہے ہمارے ایڈوکیشن کا دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے آلبرٹ آئین سائنٹ کہتا ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک چینیس پیدا ہوتا ہے اگر ایک منچلی کو آپ جانا پر چڑھنے کو گاؤ گے تو وہ پوری زندگی یہی سوچتے ہوئے بن چاہیں گے کہ وہ کتنا سٹوپٹ ہے اور بالکل یہی سیم چیز ہمارے ایڈوکیشن سسٹم کا بھی ہے جہاں پر ایک ٹیلنٹین بچے کو بھی اگر آپ ہمارے ایڈوکیشن سسٹم میں پڑھنے کے لیے بیج ہوگی تو وہاں پر اس کو اس کی ٹیلنٹ کے حساب سے نہیں پڑھا جاتا ہے یا ایسے ایڈوکیشن سسٹم کی وجہ سے ٹیلنٹین جدن میں بچے آتے ہیں وہ بھی سٹوپٹ ہوتے جا رہے ہیں ہمارے ایڈوکیشن سسٹم کتنا بترین ہے آپ صرف اس چیز سے اندازہ لگا لے کہ ملوک کے تھرٹی سے پورٹی پرسنٹ بچوں کو یہ تک پتہ نہیں ہے کہ وہ جو بڑھ رہے ہیں یا جس فیلد میں اس نے ایڈمیشن لیے ہیں اس کا مین مقصد کیا ہے اس کو کول کیا ہے یہاں تک نہیں پتا اب یہی بچے جب پرنٹیکل لائپ میں آتا ہے تو وہ سکرمبل کرنے لگتا ہے کیونکہ اس نے جو ڈگری حاصل کیے ہیں یا جو اس نے پڑھا ہے وہ صرف اس بیسٹ پڑھا ہے کیونکہ اس کو دوست کر رہا تھا یا رشتیدات کر رہا تھا اس کو پرنٹیکل کے بارے میں یا کوئی سکن کے بارے میں ہمارے ایڈوکیشن نے کچھ سکھایا ہے جس وقت سے کوئی بھی کمپنی یا کوئی بھی اہدارہ اس کو چھو نہیں دے اب یہی وجہ ہے کہ ہر سار پاکستانی یونیورسٹی سے چان لاکھ گریجورٹ نہیں کرتے لیکن ان چان لاکھ گریجورٹ میں سے صرف ایک لاکھ پچھتر ہزار گریجورٹ کو نوکرمی پاتی واقعین دو لاکھ پچیس ہزار گریجورٹ پوری زندے کی پیروزگاری قصدی بزارتے تو آپ کو سو سکتے ہیں کہ ہمارے ایڈوکیشن سسٹم کس لیول کے ہے جس ملوگ میں ایڈوکیشن سسٹم ان کو سب سے بہتر ہی ہونا چاہے تھا اس پلوگ میں ایڈوکیشن سسٹم سب سے بہترین ایڈوکیشن سسٹم